آپ صرف یہ بات پوائنٹ اوٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے آپ میں ہم صرف اور صرف مختصرن میں یہ عرص کروں کہ جو آرڈیننس پیش ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے اور قانون سازی جب آپ نے کرنی تھے تو جو اسملی کے رولز وضع ہوئے ہیں اس کے مطابق پارلیمان قانون سازی کرے آج پہلا دن ہے کہ حکومت نے قانون سازی کی ابتدا رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور عین کو وائلیٹ کرتے ہوئے ابتدا کیے قانون میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آرڈیننس بھی آگے پروملگیٹ ہونا ہے اس کی لیے اگر وہ سرکمسٹانسز ہے کہ وہ کسی صورت ایکٹ بننے کے لیے ابھی ٹائم نہیں ہے اسملی کا اجلاس نہیں ہو سکتا اویلیبل نہیں ہے کوئی بھی اور امرجنسی ہے تو آپ لے ڈاؤن کر کے آگے پروسیڈ کریں بر اس صورت میں بھی تین دن پہلے آپ وہ قانون جو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ سارے ممبران صاحبان کے نوٹس میں لے آئیں تاکہ وہ اس کو پڑھ لے اور اس میں اپنی اپنی رائے دے سکے ہر ممبر ایک ہیوج نمبر آپ جنرل پبلک کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہی آئینی طریقہ کار ہے آج اس طریقے سے ایوان میں یہ بل پیش کیے گئے اور جس طریقے سے ان کے ریزولوشن کروائے گئے ہم سمجھتے ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طرز عمل کو اپڈاپٹ کرتی ہوئے حکومت آج آگے بڑھئی ہے دوسری بات یہ کہ اسلاموفوبیا کے آج جس دن نے ہم بھی ایک پنکشن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کیفی ہے اس میں تری اکلاک جس کی بنیاد اور جس کی مرہونی منت ہوا ہے وہ ہے عمران احمد خان نیازی صاحب جس نے ساری مرہونی منت کے پوری دنیا میں آج کا دن وہ مقرر کروا ہے اسلاموفوبیا کے اس میں بھی ہم گزارش کریں گے کہ سارے ہمارے ساتھ آپ شرکت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عبر عیوب صاحب اور چیئرمن گوھر صاحب نے آپ کے سامنے ڈیٹیلر کی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ ابھی پارلیمنٹ نہیں رہا ہے تو مجلس شورہ نہیں جو حق نے بنایا تھا اسی ٹائپ کا کوئی چیز بن گئی ہے اور جس نے جس نے امینے بننا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی ساز باز کرے کوئی پیسے شیصے دے دے کوئی مند سماجت کرے یا کوئی جو راستے آپ کو معلوم ہے آپ بھی بن سکتے ہیں یہ جو ہے نا یہ کوئی الیکٹڈ ہاؤس نہیں بن گیا یعنی اور انٹرسٹنگ لی ابھی وہ تو چھوڑے ہیں وہ تو چھوڑے کہ انہوں نے جس طرح لوگوں کو لوگوں کو یہاں لے کے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے ابھی قانون اور آئین کی بترین خلاف وردی کر رہے ہیں اور طریقہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید بھی سیٹے دینی ہیں اور اس کی رئیت تاکہ ابھی تو ویسی بھی انہوں نے اتنے سیٹے بنائی ہیں ہماری سیٹے بھی اپنے قاتل میں لے لی ہیں کوئی اس کو مانے گا پارلیمنٹ کون اس کو مانے گا کون اس کو رسپیکٹ دے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے انکرسٹیٹیوچنل ہو رہا ہے تو یہ جو ہمارے باقی ایک تو انہوں نے کل ڈیسائٹ کر لیا ہے نائنٹین اور ہے پنجاب سے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح جو ہمارے مسلم لیگ نون کے حوالے کر رہے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹفیکیشن کروا لیتے جس طرح مجل سے چورا کیسے جو حق نہیں کیے ہیں تو ابھی جو ہمارے پاس اختیار کیا ہے اتنی لوگوں کے اندر جو ہمارے مارتے ہیں منشور دیتے ہیں کوئی کہتے ہیں میں تین سو یونٹوپ دوں گا کوئی کہتے ہیں میں یوں دوں گا تمہارے پاس اختیار کیا ہے وہ پارلیمنٹ کے تو خود کوئی سی نہیں ہے تم کس قسم کے بات کر رہے ہو لیکن میں ایک بات بالکل واضح کروں بالکل کٹیگاری کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مضاہمت کریں گے میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے یہ مختصر نہیں ہے ہمیں لمبا سفر کرنا ہے امید ہماری انشاءاللہ امید ہماری سرگل میں امید ہوگی اور ہم اس ملک کو وہ ملک بنائیں گے وہ پاکستان بنائیں گے جو قائدان کا پاکستان جس میں آئین اور قانون کے حکم رانی جس میں ار شہری کی حقوق برابر ہوں گے اور یہ جو کر رہے ہیں جو کلوار کر رہے ہیں اور پسند و ناپسند کی بنیاد پہ جو یہ آگے پیچھو رہا انشاءاللہ ختم ہوگا وہ دن قریبے جب خلق خدا طاقت میں ہوگی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یاد آپ توڑا ویٹ کریں جس طرح ہی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ایوان میں بھی مقابلہ کریں گے اور روح پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے ہم مضاہمت کیلئے آپ نے آپ کو تھیار کر رہے ہیں اسلام آباد میں تحریک انصاف جبکہ رہنماء میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے بیرسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ حکومت نے قانون سازی کے ابتداء آئین کی خلاف وردی سے کی جبکہ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں وزیر قانون نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا مزید یہ بھی کہا عمر ایوب نے کہ قانون کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا یہ کھلے آمڈاکہ مار رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم یہ کیا طرح میم کرنا چاہ رہے ہیں فارم سنتالس کی پیداوار والے کیا طرح میم کریں گے قانون سازی پارلیمان کا حق ہے جبکہ اصد کے اثر بھی ان کے عمرہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ مجلز شورہ ٹائپ کی کوئی چیز بن گئی ہے ابھی آگئے تو اس طرح تو نہیں ہوتا اس طرح نہیں چلتی اور ہم نے امیشہ کیا ہے جب ہم کوئی قانون لے کے آتے تھے ہم ہم پوزیشن کو اعتماد میں لے دیتے تھے اور یہ پارلیمنٹ کا پروریگیٹو ہے کہ وہ اس کو دیکھے وہ اس کو سمجھے اس کی اوپر بات کرے بات ہو جائے اس طرح کبھی نہیں ہوا ہم اس دن بھی برپورتے جائز کریں گے ہم بالکل مانتے ہیں یہاں جو اینا منڈیٹ چور بیٹے ہیں یہاں جو اینا فارم سینداریس والے بیٹے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اور آپ کو یہ اندہانی کرتے اگر کسی کی غلط پہمی ہے کہ ہم پیچھ اٹیں گے یا ہماری کوئی پریشر آئے گا دباہ ہوگا نہ دریں گے نہ پیچھ اٹیں گے انشاءاللہ مضاہعی مت کریں گے آپ کے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کہ ملک کے اندر جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر کریں گے یہ وہ آپ کے ساتھ دو سال ظلم و بربریت ہوئی الیکشن آپ لوگوں سے چھین لیا گیا لیکن آپ لوگ ابھی تک نام لینے سے کتراتے ہیں ان اناثر کا جو الیکشن چوری کرتے ہیں جو جبر کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے کارکنوں کو غائب کیا لوگوں نے دیکھیں جی پلیس دیکھیں میں اس کا بڑا کٹیگاریکل ہم جواب دے چکہ کہ آئینی طور پہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے خان صاحب سے یہ کوسٹن کیا گیا خان صاحب نے جیل میں بھی سارے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہمارے لیے ریسپانسیبیلٹی الیکشن کمیشن کی ہے چارج ویڈ ڈیوٹی کنسٹیچوشن نے کیا ہے الیکشن کمیشن کے ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپینٹ الیکشن کرانا یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ اٹھ دے انڈ آف دے دے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ اپ سر ہے اور ڈسٹک ریٹرننگ اپ سر ہے کائنلی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈیوٹ ہو جائے اور ہمیں یہ اندیش آتا ہے اس لئے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی فیئر ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن لے دیکھیں میں جو اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے جو جس طریقے سے یہ سب کچھ چھن رہا ہے یہ مجلس شورہ سے کوئی آگے بڑی بات نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت نام ناصب ہے اپوزیشن لیڈر بیسیکلی جب الیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا تو جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ پرائم منسٹر جو اس کے مقابلے میں ووٹ لے دیتا ہے تو پبلک میں ہو جاتا ہے کہ وہ پوزیشن لیڈر ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب جو ہے نا اس میں اگر ڈیلینٹ ٹیکٹس کر رہے ہیں تو وہ نامناسب ہے ان کو امیجیٹلی جو ہے پوزیشن لیڈر کا نوٹیکیشن نکالنا چاہیے وہ سکروٹنی پروسس اچھا ایس اچھ بہانہ ہے ان کو امیجیٹلی آئین اور قانون کے مطابق امیجیٹلی ان کو نوٹیکیشن لیڈر کرنا چاہیے اگرمیٹا ہے وہ اترکیشن مات کو حتم ہو رہا ہے اس سے کھلے میں آپ نے کوئی رابطہ کیا گیا یا ہاتھ آپ میں جلی گیا نہیں جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں یہ ساتھ آرڈننسز یہاں پہ لے کیے گئے جس میں فوجداری قانون کا بھی آرڈننس انہوں نے اس پہ ترمیم کا کیا ہمارا یہ سوال ہے یہ فوجداری قانون میں جو آرڈننس کے ذریعے ترمیم لائی جا رہی ہے یہ کیوں لائی جا رہی ہے یہ ملیفائیڈ انٹینٹ ہے اور یہ باقی بھی چیزیں جو ہے یہاں سے اس ان آرڈننسز میں ہمیں کرپشن اور پیسے کی بو آ رہی ہے گو آ رہی ہے بہت شدید اور ہم نے اس کو اپوز کیا یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے خلاف ریزولوشن یہی چیز ہم نے فلور افتہ ہاؤس پہ بتائی ہے اور باقی ہاؤس کو بھی ہم نے چیلنج کیا اور پیپلز پارٹی کی اراکین نے بھی اس چیز کی تائید کی کہ ان کو بھی موقع نہیں دیا یہ پڑھنے کا ایک آپ سے سوال بڑھا رہن کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ کی پی کے کا وزیر آدھا جو ہے وہ ملنے کے لیے اقتائی شباہ شریف سے اور وہاں وہ کہتے ہیں سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں دوسری طرف جو ہے یہ آڈیزنسز جو ہے وہ پاس کیے جا رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ پیٹی آئی نے کیا کیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی ریفرنس جو ہے وہ پریزنٹ کو ملنے کے طرف آپ جا رہے ہیں جو آئینی طریقہ کا رہے ہیں آپ کس حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں بلکل آپ نے درست سوال کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی امین خان صاحب چیف منسٹر کے پی کے گئے تھے یہاں پہ نام نہاد وزیراعظم سے ملنے کے لیے صرف اس لیے کہ ہمارے صوبے کا حق ہے آئینی حق ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا کیونکہ آگے بیجٹ آ رہا ہے اور صوبے کو چلانا ہے اور وہ واجبات مرکز نے ادا کی ہوتے ہیں کیونکہ میں خود پاور منسٹر رہ چکا ہوں صوبائی حق کے لیے دوسری آپ نے بہت اہم بات پوچھی کہ اس کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ہم لوگ کیا کریں اس کے خلاف اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سب چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی اور آئین اور قانون کے مطابق ہم لوگ چلیں گے اور اس کو بھی ہم لوگ تف ٹائم دیں گے اور آخری چیز جو میرے بھائی نے سپیکر حسد کیسر صاحب نے بات کی ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اس موجودہ کرپ نام نیاد حکومت نے ایک لولی پاپ دی ہے کہ اسے وہ کینیڈا بحیثیت سفیر بھیجنا چاہتے ہیں پر اس کی قیمت جو اس سے ادا کرائی جا رہی ہے اس نے جھگانی ہے وہ ہے کہ کم از کم بیس سیٹیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیٹس نے جیتی ہیں وہاں پہ وہ ریکاؤنٹنگ کر کے غلط چیز طرح سے کر سکتے ہیں اور خود آپ اندازہ لگا لیں آپ سب میڈیا کے ساتھی ہیں جس وقت آپ کا پریزائیڈنگ افسر وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کے ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹڈ ووٹ کو سپریٹ ٹیلے میں سپریٹ بیگ میں ڈالے جاتے ہیں کاغذ میں اور وہ آپ کا ریٹرنگ افسر کے پاس جاتے ہیں اس کی ٹیلی ہوتی ہے اس کے اوپر پارم پارٹی سیون بنتا ہے اس کے اوپر کنسولیڈیشن ہوتی ہے اور پھر اچانک ابھی آکے وہ ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد زیادہ ہو جائے یہ فراڈ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اور ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کی لیجسلیشن کے بارے میں ایشو ہے یا پرائیوٹیزیشن کے لیجسلیشن کی اوپر ہے جس طرح کے رات کی تاریخی میں آپ کے اور آپ ذرا ریکارڈ میرا دیکھ لیجگا یہاں پہ میں انڈی انٹرسٹ آف ٹائم آپ کو پڑھ کے نہیں سنا تھا بنیادی طور پہ جو حکومت کرنے جاری ہے وہ ترمیم کرنے جاری ہے کہ اس ادارے کا بورڈ یا وہ لوگ ان کی مرضی ہوگی کہ کیا وہ کچھ کریں جو آپ کا ایونٹ ہے جو چیزیں ہوں گی وہ خود اس کا تائین کریں گے حکومت کا اور اس چیز کا کوئی وہ تائین ہی ہوگا ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے یہ اس چیز پہ ہمارا اعتراض ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آئی تھی چیز اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی پریوٹائزیشن ضرور کریں پر اس کا طریقہ کار ٹرانسپیرنٹی جو ہے وہ ہونا ہے آپ کے اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام میں شیڈو گو رہا ہے مجھے میں آپ کو بیٹنگ فار پرائیمیل سر تو اس پہ پارلیمانی نظام میں شیڈو کیابنٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو آپ کے وزیر قانون صاحب شیڈو وزیر قانون صاحب امار سامنے مجھبود ہیں تو آپ کو شیڈو کیابنٹ کا اعلان کرنے والے بلکل ہوگا انشاءاللہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رانما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بیریسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ حکومت نے قانون سازی کی ابتداء آئین کے خلاف وردی سے کی ہے جبکہ عمر ایوب نے کہا کہ یہ کھلے عام ڈاکہ مار رہے ہیں